آپ خدا کی قسم اندازہ نہیں لگا سکتی آپ کربلا سن کے روتے ہو شہادتیں سن کے روتے ہو میں تو کہتا ہوں میرے حسین کو ایک دن اُس دن شہادت پیش کرنا پڑی تھی جس دن فجر کے وقت میں میرا حسین آخری سلام پیش کر رہا تھا وہ حسین کی شہادت سے کم نہ دوں اللہ 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 کربلا میں خنجر چلا تو شہادت ہوئی مدینہ میں جب مدینہ چھوٹا تو یہ حسین کی شہادت اول اللہ اللہ آجی تاہیر صاحبی مدینہ سباب و سائن سے پوچھو کہ جب مدینہ تمہاری نظروں سے اجھل ہوتا ہے جب تم جاتے ہونا اور یہ لگتا ہے جب مڑ کے دیکھتا ہے مدینہ سے آنے والا بار بار اور پھر وہ درو دیوار اجھل ہونے لگتے ہیں پھر وہ منارے اجھل ہونے لگتے ہیں خدا کی قسم کٹری دل ہوگا شہادت اس کے دل میں کچھ انگلائیاں نہ آتی ہیں یا اس کے دل میں کچھ یہ نہ آتی ہو کہ کاش کچھ دن اور رہے ہیں کاش کچھ دن اور رہے ہیں اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں ارے خدا کے بندوں صرف میرے دل کو ڈھونڈ سبحان اللہ پھر آخر میں کیا کہتے ہیں در روزہ کے مقابل مجھے وہ نظر تو آیا ہائے ہائے احمد رضا تو کہتے ہیں میرے دل کو دنیا نے ڈھونڈا کہیں نہ ملا روزہ مصطفیٰ پہ بھی گیا سبحان اللہ یہاں تو ہند میں رہ کے بھی دل مدینے میں رکھتے ہیں ہند میں رہ کے بھی دل مدینے میں رکھتے ہیں لوگوں کتنی بڑی قرمانی ہوگی کہ جب حسین نے اپنے نانا کا مدینے ایک بات اور بتاؤں خدا کی قسم روزہ رسول کا سب سے بڑا جانشین اس وقت حسین سب سے بڑا اگر روزہ رسول کا کوئی جانشین تھا تو وہ حسین ہے میرا حسین چلا ایک بات بتاؤں گا بڑی پیاری بات جب حسین چلا تو یہ خبر ہندوستان میں بھی آگیا کہاں آگئی ہندوستان تاریخی زرتشتی میں لکھا ہے سمجھ لیں آپ ہسٹری آفدہ میواد میں لکھا ہے میں کتابوں کے نام بتا کے جا رہا ہوں ہندوستان میں ایک جگہ ہے میواد وہاں کا راجہ تھا اس کا نام تھا راجہ چندرگو میں تاریخ پیش کر رہا ہوں یاد رکھنا جو چلے گا انہوں نے کچھ نہیں مل لٹو نہیں ملے گا انہوں نے جو چلے گا سمجھتے ہیں کہ بتائیں جنسہ دیکھو بھاگ جاؤ چلے جاؤ مزہ نہیں آرہا مولانا کی تقریر میں میری تقریر میں کوئی مسالے نہیں ہیں جو مزہ آئیں گے میری تقریر میں جانکاری ہے جو قبر میں کام آئیں گے جانکاری ہے جو قبر میں کام آئے گا جانکاری لینے ہیں آپ میواد کا راجہ چندرگو حسین کا سگا سانڈو سانڈو سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں ہم ظلف بلسک بولتے ہیں سگا سانڈو حسین کی بیوی کا نام شہربانو ہے اور اس چندرگو کی بیوی کا نام مہربانو ہے دونوں سگی بین شاہ ایران کی بیٹی تھی رو میں وہ لمبا واقعہ میں ادھر نہیں جانا چاہتا میں ادھر نہیں جانا چاہتا پھر کبھی میری تقریر ہوگی تو تفصیل سے بتاؤں گا کیسے ہیں دونوں لیکن اتنا سمجھ لیجئے سگی دو بہنیں تھی بڑی بہنتی مہربانو جو چندرگو کی بیوی تھی سگی بہنتی شہربانو چھوٹی جو حسین آزم کی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ چندرگو کو پتہ لگ گیا کہ حسین مدینہ چھول کے نکلے ہیں تربلا کی طرح کسے پتہ لگ گیا چندرگو کو پتہ لگ گیا اس نے دس ہزار درحمل کو اکھٹا کیا اوتا رام تو اوتا رام کو نہیں جو آلہ کالیٹی کے لوگ اس کی نظر میں ہم سیدوں کو آلہ مانتے ہیں کہ نہیں جی جی بے شک وہ لوگ بھی اپنے آپ میں درحمل کو جو ہے وہ آلہ مانتے ہیں دس ہزار کو اکھٹا کیا ایک کو نہیں کہا دس ہزار درحمل کو اکھٹا کر کے کہا میرا ایک خط ہے جو علی کے بیٹے کی بارگاہ میں تمہیں پہنچانا ہے دس ہزار کی کیا ضرورت تھی کہا بڑے کی بارگاہ میں جب بھیج رہا ہوں تو بڑوں کو بھیج رہا ہوں اللہ 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 یہ بڑے ہے نا تو بڑے کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں بڑوں کو بھیج رہا ہوں اسی یزید کو شعور نہ آیا اس کو بیٹھے بیٹھے یہاں شعور ہے کہ وہ بڑا ہے حسین کا پیسہ ہائے ہائے وہ بڑے کا بیٹا بڑا اسے کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں چار پیسے آ جائیں کہتے ہیں ہم بڑے ہیں دو گاڑییں خریدنی ہم بڑے ہیں نہیں یہ ہے بڑا بڑے کا بیٹا بڑا ہے بڑا گھرانا ہے بڑا بابا ہے بڑا نانا ہے بڑی ماں ہے بڑا خود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دس ہزار بڑا ہے خط لے کے پتا خط میں کیلئے خط خط کی تحریر پڑھ کے سناونا تو دل میں چل جائے گا وہ ہمارے چاچا ہیں جو کرے دو گھنٹا بولنا ہے ماشاءاللہ آپ نے سن لیا سمجھ لیجئے میری تقریر حصول ہو گئی سبحان اللہ ہاں بس محبت والے اگر چار بھی ہونا تو کافی کوئی مسئلہ نہیں نبی نے جب اعلانِ نبوت کیا تھا نا تو چار نے کلمہ پڑا تھا پہلے بس ایک عورت ایک بچہ ایک مرد اور ایک غلام سبحان اللہ چار نے کلمہ پڑا تھا سمجھ رہے ہیں سنیں اللہ خط کی تحریر ذرا سن لیں سنیں آپ دس ہزار کو دیا وہ دیکھے کہا جاؤ یہ حسین کی بارکہ میں خط پیش کرنا خط میں لکھا تھا جلسے میں آنے والوں حسین کوفا نہ جاؤ بے وفا لوگ ہیں میباد ہندوستان آ جاؤ اگر آپ میباد آ گئے تو میں اپنا تخت و تاج آپ کے قدموں میں سمر پڑ کر کے آپ کا سیبک بن جاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بار آپ کربلا نہ جاؤ یہاں آ جاؤ میں اپنا تخت و تاج آپ کے قدموں میں سمر پڑ کر کے میں آپ کا سیبک بن جاؤں گا یہ چندر گفت کے جملے ہیں جو آج ہی بھی ہسری آفتہ میں بات میں لکھے ہیں وہ جلسے میں آنے والوں ذرا سنو لیکن یہ خط حسین تک پہنچ نہیں پایا تھا اس سے پہلے شاہد تھا اور اگر خط پہنچ بھی جاتا جب بھی حسین کو ہندوستان نہیں آنا تھا اس لیے کہ وہ حکومت کے لیے نہیں گئے وہ شریعت کے لیے گئے وہ حکومت کے لیے گئے وہ شریعت کے لیے گئے بس سنیں میری تقریر بلکل آخری پڑھاؤ اللہ آپ کو سلامت لکھیں کربلا سنیں ایسا نہیں ہے حسین انجان تھے کربلا میں اچانک سے خیمے لگ گئے اچانک سے شہادت ہو گئی نہ پچپنے میں حسین کو بتا دیا یہ بھی سن لیجی آپ حدیثیں ہیں حضرت امی سلمہ کو میرے نبی نے مٹی دی تھی کہا جب خون بن جائے تو میرا نباس سمجھ لو کربلا میں شہید ہو گیا حسین کو پتا تھا میری آخری منزلہ گئی پتا تھا حسین کو یہاں سے حسین کا سر جائے گا دھڑ نہیں جائے گا پورا جسم وہیں پر ہے کربلا سر مبارک کو لائے گا وہ آخری منزل سے ذرا گزر جانے دو مجھے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات فاطمہ کی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہ ذرا سنیں آپ بہت سنیں کربلا لیکن آپ سنیں سیدہ کائنات کی بیٹی حضرت زینب جب رات ہوئی سب کے سر کو انہوں نے کٹ لیا اور لاشے بی گروہ کفن پڑے ہیں کربلا پر خواہ کن رہی ہے ہوائیں چند رہی ہیں جسموں پر خواہ کھڑ گئی تھکی ہے زینب پورے دن لاشے دیکھے ہیں زینب کھایا نہیں ہے پیا نہیں کون کھائے گا پیے گا لوگ اختلاف کرتے نہیں کربلا میں پانی تھا میں کہتا ہوں تھا چلو اختلافی بات ہے یہ مان لو تھا پانی کربلا میں جس کا پیٹا کٹ رہا وہ پانی پیے گا جس کا بھتیجہ تصویر مصطفیہ سامنے کٹ دی گئی وہ پانی پیے گا جس کا حسین جی صاحب بھائی کے لاشے پہ گھولے دڑائے گئے وہ کھانا کھائے گا سیدہ زینب رات آگئی تھکی ہیں ہاتھ میں تلوار تلوار لے کے خیموں سے نکلی سکینہ کی آواز آئی پوکی کہاں جاتی ہو ہمیں چھوڑ کے بابا چلے گئے بھئی علی اکبر چلے گئے چاچا باسلم بردار چلے گئے وہ بھی تم کہا جاتی ہو خیموں کی نگے بانگ تم ہی تو ہو اب ہمارے امیر قافلہ تم ہی تو ہو مدینہ واپس جس کی معیت میں جائیں گے تم ہی تو ہو بھوپی کہاں جاتی ہو علی کی بیٹی بولی دوہری ذمہ داری آگئی ہے سکینہ گربلا کے میدان میں کھاندان کے کٹے ہوئے لاشے پڑھیں ان کے بھی پہرے دینے ہیں اور رات میں تیرے خیموں کے بھی پہرے دینے ہیں دبل ذمہ داری آگئی تیری پھوپی جگہ جگہ لاش پڑی ہے جگہ جگہ جسم پڑے ہیں چمن فاطمہ کے کٹے ہوئے پھول پڑے ہیں سکینہ ان کے بھی پہرے دینے تیری پھوپی کو اور پھر تیرے خیمے کے بھی پہرے دینے سیدہ زینب کبھی کربلا کے میدان میں کٹے ہوئے لاشوں پڑ جاتی کبھی خیمے میں آتی جب حسین کا خیال آتا تو میدان میں چلی جاتی سکینہ کا خیال آتا تو خیمے میں چلی آتی آدھی رات آئی حسین کے جسم کے قریب آ کے بیٹھی سینے پہ خنجر بالے چھتے ہوئے کربلا کی خاک سے اٹھا ہوا جسم ہاتھ سے خاک ساف کرتی جا رہی تھی کہتی جا رہی تھی بھائیہ مدینہ میں تھے تو نانا کے کاندوں پہ سباری کیا گھٹے تھے کربلا میں آئے تلاش کیسی پہ گورو کفن پڑی ہے مدینہ میں نانا کے کاندوں پہ سباری ہوتی تھی آج کربلا میں لاش کیسی پہ گورو کفن پڑی ہے راکی پہ دو شے مصطفیٰ آج کربلا کی نگی زمین پر پڑا ہے ترخور کرو یار تصور میں لاؤ لا سکتے ہو تلاؤ ہمارا دماغ نہیں ہم اپنے احاطہ ذہن میں لے آئیں لیکن ذرا سوچو راکی بے دو شے مصطفیٰ جب نبی کے دو شے مبارک پہ حسین سبار ہو کے چلتا تھا نا تو سارے مدینہ کے لوگ وہ صحابی بھی نا جن کی ہے کہ ایک نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہے نا وہ حسین کی زندگی پر رشت کرتے تھے واہ حسین تیری کیا زندگی ہے تجھے نبی کا کاندہ سباری کے لیے میں تیری کیا زندگی ہے حسین تُو نے کیا قسمت پاہی ہے آج کربلا کے میدان میں سینے میں تیر لگائے بھالا چھدائے خون نکلائے کربلا کی خواہ کڑی ہے وہ خون میں مل گئی ہے سیدہ مقدومہ کائنات کی شہزادی ہٹا رہی ہے حسین کیسے کی بہن زیر آج کیا ہو گیا کیا ہو گا اور پھر ان سیدانیوں کے ان ظالموں نے باندھنا شروع جیا تاریخ میں آتا ہے کہ جب انہیں باندھا تو سیدہ سکینہ کی عمر اس وقت چار اور سات سال کے درمیان رکھتے ہیں یہ کھیلنے کی عمر ہوتی ہے یہ قید ہونے کی عمر نہیں ہوتی ہے آج ہمارے ملک اور دوسرے ملک کے قانونے میں بھی یہ ہے کہ نبالغ بچہ اگر کوئی غلطی بھی کر لے تو اس پہ وہ دھارہ نہیں لگتی جو بالغ پہ لگتی نبالغ کا چھوڑ دیا جاتا ہے یہ بات ہے کہ نہیں نبالغ اس پہ وہ دھارہ نہیں لگے گی نبالغ میں آگیا یہ ہائے ہائے حسین کی شہزادی یہ تو عمر ہی چار سال ظالموں نے اتنی قس کے رسیاں باندھی ایک سید کا بیان ہے کہ سیدہ سکینہ کے شہادت اور وسال کے دو سو سال بعد سیدہ سکینہ کی قبر کھل گئی کہا دیکھا گیا تو رسیر کی نشان ہاتھ میں اب تک موجود تھے کہیں سے ظالموں ہیں اور معلوم ہے یہ دمشق بزار میں لیکن انہوں نے ایسا تماشا کیا ایسا تماشا کیا ادھر سیدانیاں کھڑی ہیں پھٹی ہوئی چادروں کے ٹکڑے ان کے سرو پہ ہیں سیدہ سکینہ سیدہ زینب کہہ رہے ہیں تین خواتین سے حضرت زینب نے کہا اوہ سکینہ اگر یہ پھٹی ہوئی چادروں کے ٹکڑے بھی نہ ہوتے تو چاہے اپنے بالوں سے اپنے چہروں کو ڈھاک نہ پڑتے لیکن محمد عربی کی شریعت کا پاسو لہٰذا ہمیں آج بھی ہے کٹے ہوئے سر ہیں نیزوں پہ بلند ہیں یہ شور مچا رہے ہیں پورے 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 دمشق میں شور مچا رہے ہیں آج ایک بات کمی بات وہ بات ذرا غور سے شور آج جب محرم شریف کا مہینہ آتا تو میری قوم بھی کچھ بڑھے ڈھول بجاتی ہے بڑھے نقاط بجاتی ہے کہتی ہم اعلان کرتے ہیں تو دمشق کے بزار میں بھی یزیدیوں نے بہت شور مچایا تھا اور اعلان کیا تھا کہ ہم نے جنگ جیتریہ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سا اعلان ہو رہا ہے خسین نے سر کٹایا ہے میرے بھائیو اس کی لاج رکھو خدا کے لئے اس کی لاج رکھو یہ مسجدوں کے مینار میدانے محشر میں گواہی دیں گے اس کی لاج رکھو سیدہ زینب دمشق کے بزار میں کھڑی ہے پورا دمشق تمہشائی بنا ہے کوئی تالیاں بجا رہا تھا کوئی ہس رہا تھا اعلان ہو رہا تھا ہم نے حکومت کے باغیوں کی کرتنے کارنے 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 ک ایک چھوٹا سا بچہ سیدہ زینب کی بارگاہ میں آیا ہاتھ میں کپڑے کا ٹھیلہ ہے ٹھیلے میں کھانا ہے بس پانچ منٹ کی میری تقریر ہے صرف پانچ منٹ لیکن میری پوری تقریر کا نچول پیش کرنا بڑی محبت سے سن لینا بہت محبت سے سن لینا شاید یہ تاریخ آپ کی نظروں سے نہ گزری ہاتھ میں کپڑے کا ٹھیلہ ہے ٹھیلے میں کھانا ہے سیدہ زینب کی بارگاہ میں کھڑا ہے آگے کو ہاتھ بڑھا کے کہنے لگا سیدہ کہنے لگا بی بی یہ تھیلہ ہے اس میں کچھ کھانے کا سمان ہے لے لو تم کھالو اپنے بچوں کو کھلا دو سیدہ زینب نے اس بچے سے کہا بیٹا ان باغیوں میں کون وفادار نکل آیا کہ ہمیں کھانا بھیج رہا ہے ایک کام کر کھانا یہیں چھوڑ جا بعد میں لکمہ کھائیں گے پہلے کھلانے والے کو بلا کے دولا اس کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں بچہ دوڑا دوڑا گیا کچھ دیر کے بعد جب اس بھیڑ میں سے بچہ آ رہا تھا بھیڑ کو چیڑتے ہوئے بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے تو اس بچے کے ہاتھ میں ایک اسی سالہ عورت کا ہاتھ تھا کتنی اسی سالہ اس کی بھوے سفید ہو گئی بال سفید ہو گئی کمر جھگ گئی تھی بڑھائیتے کی وجہ سے قدم کہاں پہ رہے تھے بدن کہاں پہ رہا تھا بچے نے سیدہ زینب کی بارگاہ میں اسی سالہ بھولی کو کھڑا کر کے کہا بی بی کھانے کا تھیلہ دینے والی یہی بھولی خاتون ہے کوئی اور سیدہ زینب نے تھیلہ زمین پر رکھ کے اس بھولی سے مخاطب ہو کے تھا اہل ممبر کی خاص ہے کیا بارگا ہے سیدہ زینب نے کہا بھولی مائی کہ تُو نے مجھے پہچان لیا کہ تُو نے ان بچوں کو پہچان لیا کون ہو زین العابدین کی طرف امام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بھولی مائی کہ تُو نے انہیں پہچان لیا یہ کون ہے بھولی نے کہا بیٹی میں نہ پہچان سکی میں نہ تجھے پہچانی نہ ان بچوں کو پہچانی نہ اس جوان کو پہچانی میری تو نظروں سے بھی بہت کم دیکھتا ہے بہت کم دیکھتا ہے میری تو بنائی بھی لگ بگ لگ بگ جا چکی اسی سال کی اوہر ہے میں نہیں جانتی تجھے سیدہ زینب نے فرمایا بھولی مائی جنہوں نے جانا تھا انہوں نے گلے کارٹے ہیں تُو تو جانتی بھی نہیں تُو نے کھانا کیوں بھیج دیا جنہوں نے خط بھیجے تھے گلے کارٹے تُو نے کیوں کھانا بھیج دیا سب تعلی بجا رہے تھے تُو نے بھی تعلی بجا لی ہوتی ہمارے حال پر تُو سے کیا شکبہ دار کیونہوں نے پتھر مارے ہمارے قافلے پر ہم پہ دو پتھر اٹھا کہ تُو نے بھی پھیک دیا ہوتا تُو سے کیا شکبہ دار کہنے لگی بیٹی بات پہچاننے کی نہیں ہے میں نے کھانا اس لیے نہیں بھیجا کہ میں نے تجھے پہچانا پھر کیوں بھیجا اسی سال کی بھولی عورت کا جواب تھا جب میں نے تجھے قید میں دیکھا ہاتھوں میں بیڑیاں دیکھی پیروں میں بیڑیاں دیکھی ہاتھوں میں ہدگڑیاں دیکھی مجھے بتانے والوں نے بتایا قیدی آئے ہیں جنگی قیدی تو مجھے اپنی مخدومہ کی وسیعت یاد آگئی کیا کیا کہہ رہی ہے بوری مائی کہنے لگی بیٹی میری ایک مخدومہ ہے میری مخدومہ نے آخری وسیعت کی تھی مجھے کہ کبھی زندگی میں کسی قیدی کو دیکھو تو کھانا ضرور کھلا دینا پتہ نہیں کب سے بھونکا ہے جب مجھے خبر ملی کہ جنگی قیدی آئے ہیں قیدی آئے ہیں تو میرے گھر میں جو بھی کھانے کا تھا میں نے مخدومہ کی وسیعت پہ تجھے بھیج دیا اللہ اللہ سیدہ زینب نے فرمایا بولی مائی تیری مخدومہ کی وسیعت بڑی لا جواب ہے مجھے اپنی مخدومہ کا نام تو بتا دے کہ تیری مخدومہ ہے کال جو اتنی پیاری وسیعت کر کے گئی ہے جلسے میں آنے والوں بڑا نازک مہور سے گزر رہا ہوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے سننا اسی سال کی پوری عورت نے کامتے ہوئے لہجے میں کہا بیٹی میری مخدومہ کا نام سننا چاہتی ہے ہاں بتا دے کل لے گی میری مخدومہ کا نام ہے فاطمہ بنت رسول فاطمہ بنت رسول میری مخدومہ ہے ہائے 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 یہی تو فاطمہ کی شہزادی تو ہے زینب فاطمہ کی سگی بیٹی زینب سگی بیٹی اتنا سنا تو ایسا لگا جیسے جھٹکا لگ گیا کھل لے گی بولی مائی تو فاطمہ بنت رسول کی کنیز ہے ہاں میں فاطمہ کی کنیز ہوا کرتی تھی سیدہ زینب نے فرمایا پھر تیرا نام کیا ہے کہنے لیکن مجھے فضہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ کی سب سے خاص کنیزوں میں جو کنیز ہے وہ حضرت فضہ ہے بلکہ کچھ علامہ نے تو یہاں تک بتایا ہے کہ نبی کی چادر میں فضہ بھی تھی کہ نبی کہہ رہے تھے یہ میرے گھر والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور بتاؤں کمال کی بات حضرت زینب کا بچپنا ہی ان کی گود میں گزرا سبحان اللہ حضرت حسین کے موں میں کتنی بار فضہ نے لقمے دیئے تھے کتنی بار زینب کے عملی پکڑ کے فاطمہ کے آنگر میں چلایا تھا فضہ نے کتنی بار حسن حسین کے جوڑے دھولے تھے کتنی بار حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا تھا کتنی بار حضرت زینب کو اپنے گلے سے لگایا تھا لیکن آج تم کہو گے پھر گلفام پہچار کیوں نہ سکے تو آج ملاقات ہی پچاس سال کے بعد ہو رہی ہے کون پہچانے چاہے ہیں سیدہ زینب کیا جب بچپنا تھا جب حضرت فاطمہ کا بسال ہوا تھا حضرت حسین کا بچپنا تھا آج حسین کی جب شہادت ہوئی ہے تو عمر چھپنگ سال ہے جب حضرت فاطمہ کا بسال ہوا تو حضرت حسین کی خود عمر چھپنگ سال ہے اور آج چھپنگ سال ہے پچاس سال کا تقریباً وقفہ ہوا کے نہیں ہوا پچاس سال کے بعد اگر آپ کو کوئی دیکھے اور آپ کسی کو دیکھیں تو کون کسی پہچانے چاہے بولیے حضرت زینب نے پہچان لیا یہ بوڑی وہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہمارے بچپنے گسرے ہیں ہاں 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 ہماری کرم فرما یہ تو وہی ہے کہ جو ہم جس کو ماں کا درچہ دیتے تھے سیدہ زینب کی زبان پہ آیا بتا تو میں کون کو لیکن چھپ کر گئی علی کے گھر والے کسی کو تکلیف نہیں دیتے اگر میں نے بتایا کہ میں ہی زینب ہوں تو اس کو بڑی تکلیف ہوگی اس حال میں جہے دیکھ کے اور علی کی بیٹی تکلیفیں دیتی نہیں زمانے کی تکلیفیں اپنے اوپر لے دیتی ہے بتایا یہ چھپ کر گئی پردہ ڈال دی کہنے لگی اللہ تجھے سلامت رکھے اس کا عجر دے آخری بات سننا آ رہا ہے مگر کہنے لگی کیا کہنے بڑی مائی ہماری عادت کچھ ہیں چھی ہماری خون میں شامل ہم احسان کرنے والے کا بدلہ نہیں چھوڑتے نبی کوئے چاچا کو کسی نے کفن دیا تھا نا تو نبی نے اس کو اپنا کرتہ دیا سبحان اللہ نبی نے فرمایا تھا بھر یہ کہ میں کسی کا عسان اپنے اوپر نہیں چھوڑتا یہ نبی کے گھر والے ہیں کسی کا عسان نہیں دیتے کہا بڑی مائی کیا کرے ہماری خون میں شاملے کسی کا عسان ہم رکھتے نہیں دل چاہتا ہے کہ تجھے بدلے میں اتنا انعام دیں کہ تیرا دامن بھڑ دیں مگر کیا کریں کچھ نہیں ہے ظالموں نے بچیوں کی بالیا تک نوچ نہیں ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو بیاس ہے ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو بھوک ہے ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو غریب الوطنی ہے ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو بے بسی ہے ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو زخم ہے ہم چاہتے ہیں کہ بدلے میں تیرا دامن بھڑنے مگر نہیں ہے مگر ہاں اگر تیری کوئی تمنا ہو تو بتا دے دعا کر جائیں گے زبانوں میں آج بھی اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اللہ تیری تمنا پھول کر دے گا واہ 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 سبحان اللہ زبانوں میں آج بھی اتنی طاقت رکھتے ہیں اگر دعا کر دیں تو اللہ تیری آرز بھولی کر دے گا بھولی سے جب یہ جملہ بولا تو بھولی کی خوشی کا عالم نہ تا جھکی ہوئی کمر سیدھی ہو گئی آہا سبحان اللہ لوگوں جھکی ہوئی کمر سیدھی نہیں ہوگی یہ قبر میں چلا جاتا لیکن آج فزہ کی کمر سیدھی ہو گئی جیسے کسی بادشاہ کو کھوئی ہوئی سلطنت مل گئی ہو کسی ماتا کھویا ہوا بیٹا مل گیا ہو کسی بیمار کو شفہ مل گئی ہو کسی کی دعا قبول ہو گئی ہو سیدھی کمر ہو گئی کہنے لگی بیٹی کہ تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں گرنٹیٹ کہا واقعی یقین کے ساتھ کہتی ہے تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں کہنے لگی بھولی مائی ہماری تو چھوڑ دے اگر کوئی ہمارا نام لے کے دعا کر دے تو اس کی بھی قبول ہو جارتی ہماری تو چھوڑ دے اور صحیح بات تو یہ ہے بھولی اگر کوئی ہمارا نام اپنی دعاوں میں نہ لینا تو اس کی دعائیں قبول ہیں اور میں تو یہاں تک بولوں گا اگر ان کا نام کوئی نمازوں میں نہ لینا تو نماز قبول نہیں ہے یہ بہت بڑا جملہ اور ثابت کر دوں گا اللہم صلی علی محمد جو پڑھتے ہو قاد اخیرہ میں وعلی آل محمد کون ہے آل محمد یہی تو زینب ہے آل محمد سبحان اللہ جب تک تمہاری نمازیں قبول نہیں ہو جب تک تمہاری نمازوں میں یاد کرو کہنے لگی جب ہمارا کوئی نام لے کے دعا کر لینا تو اس کی بھی قبول ہو جاتی ہیں اور صحیح بات تو یہ ہے اگر ہمارا نام نہ لینا کوئی تو اس کی دعائیں قبول ہیں اچھا تو کہنے لگی بوری مائی کہنے لگی بیٹی پھر میری ایک دعا کر لی ہائے ہائے اس بڑھاکے میں اس تمنا کو لے کے جی رہی تھی اگر مر جاتی نہ تو شکایت رہ جاتی زندگی سے کہ میری وہ تمنا پوری نہ ہو سکی آج تمہیں میری زبان کی بات چھی دعا کر دے بتا تیری تمنا کا نام کیا ہے اگر کسی ملک کی حکومت چاہیے تو بتا دعا کر جائیں گے اللہ دے دے گا کہنے لگی نئی حکومت نہیں چاہیے بس شاہد نہیں آخری وقت ہے بڑھا پائے قبر قریب ہے موت کا فرشتہ بس منتظر ہے اشارہ بلنے کا اب کیا مال دولت کیا حکومت کی اچھاں کچھ نہیں پھر کیا چاہیے دعا کا نام بتا تمنا کا نام بتا آخری خواہش بتا دعا کر کے چلے جائیں گے اللہ پوری کر دے گا کہنے لگی بیٹی میری تمنا سوچ جب میں نے مدینہ چھوڑا تھا تو میری مخدومہ کے تین بچے تھے ایک کا نام حسن ایک کا نام حسین ایک کا نام زینب تھا یہ بچے مجھے بڑے پیارے تھے میں انہیں بڑا پیار کرتی تھی جب سے مدینہ چھوڑا ہے پچاس سال کا عرصہ گزر گیا ان بچوں سے ملاقات نہ ہو سکی ہے دعا کر دے مرنے سے پہلے ایک باہر ان بچوں سے ملاقات ہو جائے اللہ 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 کتنا نازک مول کتنا نازک مول ایک باہر ان بچوں سے ملاقات ہو جائے ایک باہر کر لے گا سیدہ زینب جو اپنے آپ کو اب تک زبط کر لی تھی وعدہ کر لیا تھا جو مانگے گی وہ دیا جائے گا جس چیز کو چھپانا چاہتی تھی لیکن وہ مول ہوا گیا کہ اب چاہ کر بھی نہیں چھپا پائی تھی کہنے لگی بڑی مائی سمجھ لے تیری دعا قبول ہو گئی کہنے لگے بھی تو تُو نے کی بھی نہیں ہے کہنے لگے ہاں سمجھ لے قبول ہو گئی تُو نے عرضی جو لگائی ہے نا وہ بہت بڑی بارکا ہے کہنے لگے بیٹی کیسے ہو گئی کہنے لگے تیرے سامنے جو سرابہ قیدی بن کے کھڑی ہے یہی تیری زینب ہے کیا زمانہ ہے کبھی یوں بھی سزا دیتا ہے میرا دشمن مجھے جینے کی دعا دیتا ہے ہائے ہائے زینب تم وہی زینب فاطمہ کی شہزت یہاں وہی زینب کتنی بار تیری ہاتھوں سے میں نے لغمے کھائے تھے وہی زینب کتنی بار تُو نے بھائیہ حسین کو انگلی پکڑ کے میری ماں فاطمہ کے آنگل میں گھمایا تھا وہی زینب کہنے لگی زینب یہ حال کس نے کیا کہنے لگے یہی کلمہ پڑھنے والوں نے کیا ہے جو تیرے سامنے گھڑے ہیں ہائے 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 سیدہ سیدہ زینب کا یہ حال دیکھ فضلی ظالموں نہ خوف خدا رہا نہ شرمی نبی رہی ارے محشر میں تم موں کیا دکھاؤ گے مصطفیٰ کو کہنے لگی بیٹی پھر میرا حسین کا ہے کہنے لگی اگر حسین کو دیکھنا چاہتی ہو تو پیٹ کھما پیچھے کی طرف دے یہ جو نیزے پہ بلند ہے وہی تیرا حسین ہے کٹا ہوا سر جو نیزے پہ بلند ہے آئے اللہ درہ غورت وہ سنان و تیر کی دعوتیں وہ علی کے لال کی ہمتیں کبھی بے زبان کا گلا دیا کبھی نو جوان کا جگر دیا وہ چمن اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے نہ جمع جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا لگی یہ حسین ہے کٹا ہوا گلا نیزے پہ بلند ہاں سیدہ فضہ کی آواز نکلیو ظالموں میں رب کعبہ کی سو بار قسم کھا کے کہتی ہوں میں غلاف کعبہ پکڑ کے قسم کھا کے کہتی ہوں جس گلے کو تم نے کاتا ہے میں نے بار بار مصطفیٰ کو چوندے دیکھا تھا کہنے لگی زینب قیامت میں میں گواہی دوں گی میں دوں گی گواہی جس گلے کو کاتا ہے میں نے اس گلے کو پتہ نہیں کتنی بار مصطفیٰ کو چوندے دیکھا تھا کتنی بار لوگو تم سے تمہارا دین آج ایک قربانی مانگ رہا ہے صرف نمازی ہو جا میں تم سے یہ نہیں کہتا گلے کا لی تو تمہیں حسین کی شہادت کا واسطہ کہ جو شہادت گلہ گلہ کٹ رہا ہے لیکن زبان پر سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اللہ تمہیں سچا حسینی بنائے آج وعدہ لیلو انشاءاللہ ہم نماز نہیں چھونا وعدہ لیلو انشاءاللہ ہاتھ کھلے کھلے یا اب بھی اگر نہیں کھڑے کرے تو کب کروں گے کھڑے کر لے دونوں کھڑے کر لے تو میں حسین کی شہادت کا واسطہ کھڑے کر لے ایک آدمی کے ہاتھ نہیں کھڑے کھڑے کر لے میرے نوجوان کھڑے کر لے میں دعا کروں گا سید صاحب کے سطحے میں اللہ قبول فرما لے کہہ دو انشاءاللہ اب نمازیں نہیں چھویتیں گے بلو انشاءاللہ زور سے بلو انشاءاللہ یا اللہ تو انہیں مدانِ محشر میں حسینیوں کے ساتھ میں شماع دے یا اللہ مدانِ محشر میں ہم سبوں کو حسینی جھڑنا نصیفہ آمین نیچے کریں اللہ سلام علیہ کہنے سننے میں قطع یا توبہ کرتم علماء فرمائے کلمہ شرم پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام سنو آباد وما لینا اللہ اسلام علیہ